دوستوکر آپ بھی گجرات ٹائٹنز کے جیت کو لے کر خوش ہوتے اس وڈیو کو ایک لائک ضرور کریں آئی پیل دوہزار تیس کا اٹھارہوہ مقابلہ خادق پانڈے کی گجرات اور شکر دھون کی پنجاب کی ٹیم کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں کچھ ایسا پلایا جہاں آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ گجرات کی ٹیم مقابلے کو جیتے گی لیکن پھر اس کے بعد پنجاب کی گینبازی نے مقابلے کو پوری طرح سے پلٹ کر رکھ دیا آخر انتیم اوہر میں کیا کچھ ہوا ساتھی میں اس مقابلے میں بھی کیا کچھ گھٹا جی ہاں خافی اتار چڑھاؤ اس مقابلے میں دیکھنے کو ملے خیر اس مقابلے کی پوری ہائلائٹ آج کی اس وڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے تو اس وڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں وہیں دوستو اس مقابلے میں ٹاوس ہوتا ہے ٹاوس گرتا ہے ہاردک پانڈیا کے حق میں یعنی کہ گجرات کی ٹیم ٹاوس جیت جاتی ہے اور امیت کے مطابق پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے جواب میں پنجاب کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنا تھا تو پنجاب کی طرف سے ایک بار فیسر شکر دھون اور ساتھی میں پربسیمرن سیہن کی اوپننگ جوڑی میدان پر اترتی ہے لیکن ہم کو پتا ہے کہ شمی بھائی کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیتے پہلی ہی اوہر میں شمی نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے پربسیمرن سیہن کو آؤٹ کر کے پویڈن کا راستہ دکھا دیا ویو نمبر تین پر اترے میتھو شوٹ کے بلے سے کچھ شاندار شوٹس دیکھنے کو ملے ان کے بلے سے جم کر باؤنڈریاں دیکھنے کو ملے ہی تھی دوسری طرف سے شکر دھون نے بھی شاندار اور نزاکت بھری بلے بازی کی ان دونے خلاڑیوں نے کچھ حد تک پنجاب کے پاری کو سنبھالا تھا لیکن چوتی ہی اوہر میں جوسوہ لیٹل نے شکر دھون کی روپ میں بڑی مچلی کو فسا دیا انہیں آٹھ رن پر چلتا کر دیا اب پنجاب کی ٹیم کافی مشکل سیدھی میں تھی لیکن شوٹ کے بلے سے کچھ نزاکت بھرے اور اکرمک شوٹس دیکھنے کو مل رہے تھے چھے اوہر تک پنجاب کی ٹیم دو وکیٹ پر باؤنڈ رن بنا چکی تھی وہیں اب جادوگر سپینر گنباز راشید خان نے شاندار گنبازی کرتے ہوئے سانپے اوہر میں شاندار بلے بازی کر رہے شوٹ کو کلین بولڈ کر دیا شوٹ 36 رن بنا کر چلتے بنے اب دوستو پنجاب کی ٹیم پر پریشر بن رہا تھا رن کافی کم تھے جس کی وجہ دوستو یہاں پر پنجاب کی ٹیم کافی مشکل کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی میدان پر بھانوکا راج پکشا اور جیتے شرما موجود تھے جیتے شرما کے بلے سے کچھ نزاگت بھرے چوکے دیکھنے کو ملے راشید خان کو بھی ارنے شاندار چوکے جڑے جیتے شرما اچھے لے میں نظر آ رہے تھے لیکن دوستو اب اس ساجداری کو بریک کرنے کا کام موہیش شرما نے کیا تیرہ وی اوہر میں موہیش شرما نے جیتے شرما کو آؤٹ کر کے 25 رن پر پویڈین بھیس دیا دوسری طب سے بھانوکا راج پکشا تھو گیندوں کی برابر رن بھی نہیں بنا رہے تھے کافی دھیمی یعنی کی ٹیسٹ کرکٹ چل رہا ہو اور سیم کرن بھی کچھ خاص بلے بازی نہیں کر رہے تھے سترہ وی اوہر میں الگاری زوسیف نے بھانوکا راج پکشا کو آؤٹ کر دیا 20 رن بنا کر راج پکشا چلتے بنے اب دوستو کچھ حد تک شاہروک خان کے بلے سے بڑے بڑے لمبے ہٹس دیکھنے کو مل رہے تھے شاہروک خان دوستو کچھ شٹائک ریٹ کی ساتھ بلے بازی کر رہے تھے لیکن 19 بے اوہر میں موہی شربا نے سیام کرن کو بھی چلتا کر دیا ایسے تیسے کر کے پنجاب کی ٹیم دیڑھ سرونوں کے پار پہنچ چکی تھی 20 اوہر میں پنجاب کی ٹیم نے آٹھ وکیٹ کی نقصان پر 153 رن جوڑے تھے گجرات کے سامنے 154 رنوں کا لکش تھا اس لکش کا پیچھا کرنے کے لئے ایک بار فی سے شبنگل اور ردیمن سہا میدان پر اترتے ہیں ایک بار فی سے ردیمن سہا کو لائسنس مل گیا تھا ویسپوٹک بلے بازی کرنے کا کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا خاص طور پر پاورپلے میں ردیمن سہا نے بہترین بلے بازی کی تیسری اوہر میں ارشدیب سیہ کو ردیمن سہا نے بیک ٹو بیک چار خرارے چوکے جڑ دیے تھے ردیمن سہا کے ویسپوٹک بلے بازی یہاں پر پنجاب کے سامنے کافی بہترین اور کارگر سابط ہوئی لیکن دوستو پانچ میں اوہر میں ربادہ نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے ردیمن سہا کو آؤٹ کر کے چلتا کر دیا ردیمن سہا تیس رن بنا کر چلتے بنے چھ اوہر تک گجرات کی ٹیم ایک وکیٹ کے نقصان پر چھپن رن بنا چکی تھی اب گجرات کی ٹیم پر پریشر بن گیا تھا کیونکہ سیام کرن اور راہول چہر اور ہرپریت برار کافی کیفائیتی گینبازی کر رہے تھے گجرات ٹائٹنز کے ٹیم پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا دس اوہر تک گجرات کی ٹیم ایک وکیٹ پر اسی رن بنا چکی تھی شبنگل کے بلے سے رنس تو دیکھنے کو مل رہے تھے لیکن وہیں بہت ہی دھیمی گتی سے کر رہے تھے وہیں دوستو بارہ میں اوہر میں ارشدیب سیہ نے سائی سدرشن کو آؤٹ کر کے 19 رن پر پویڈین بھیج دیا پنجاب کی گینبازی کابلے تاریف تھی جی ہاں دوستو کافی بہترین گینبازی کی جا رہی تھی آتی ہے ہردک پانڈیا کے والے سے بھی شاندار نزاکت بھرے کچھ شوٹس دیکھنے کو مل لیکن پندر بھی اوہر میں ہرپریت برار نے ہردک پانڈیا کو بھی چلتا کر دیا ہردک ماتر اس میچ میں آٹھ رن بنا پائے پندرہ اوہر تک گجرات کی ٹیم تین ویگٹ پر ایک سو گیارہ رن بنا چکی تھی میدان پر شبمنگیل ڈیویڈ ویلر موجود تھے مہین سولہ بھی اوہر میں راحل چہر نو رن کا کفائیتی اوہر فینکتے ہیں مہین سترہ بھی اوہر میں سیم کرن بھی نو رن کا اوہر فینکتے ہیں اٹھرہ بھی اوہر میں شبمنگیل اور ڈیویڈ ملر دونی خلاڑیوں کے بلے سے ایک چھکا اور ایک شاندار چوکا دیکھنے کو ملتا ہے اس اوہر میں گجرات بارہ رن بوٹور پاتی ہے وہی انیس میں اوہر میں ارشدیب سی ماتر چھے رنوں کا کنجوسی بھرا اوہر فینکتے ہیں یعنی اب چھے گیندوں پر چہیے تھے سانت رن شٹائک پر خڑے تھے ڈیویڈ ملر وہی گینبازی کر رہے تھے سیم کرن پہلی گین پر ڈیویڈ ملر بھاگ کر ایک رن لیتے ہیں دوسری گین پر سیم کرن نے اپنی خطرناک گینبازی سے بڑا وکیٹ حاصل کیا اور گجرات ٹیم کو تھوڑا سا مشکل سیتی میں ڈالا دوسری گین پر سیم کرن نے شبمنگل کو کلین بولڈ کر دیا شبمنگل سرسٹ رنوں کی بہترین پارے خیل کر چلتے بنے اوہر دوسری اس کے بعد تیسری گین پر راحل تیواتیا نے ایک رن لیا چھوٹھی گین پر ڈیویڈ ملر نے بھی ایک رن لیا یعنی باخری کے دو گیندوں میں چھہیے تھے چار رن شٹائک پر خڑے تھے راحل تیواتیا گینبازی کر رہے تھے سیم کرن اب چھوٹھی گین پر راحل تیواتیا نے بہت ہی چالا کی بھری گینبازی کرتے ہوئے ایک شاندار سکوپ شورٹ کھیل کر چوکا بڑھر دیا اور اس کے ساتھ دوستو گجرات کی ٹیم اس مقابلے کو چھے وکیٹ سے جیت گئی دوستو اسے میں گجرات کی شاندار جیت پر آپ کی مہتفہوں نے رائے کیا ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومٹ کر کے ضرور دیں